دوستو نمسکار میں ہوں سمیت اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بھی کپل یعنی پتی یا پتنی کی نہیں بن رہی ہے یا ان کے بس ڈیلی تناو منموٹاو لڑائی جگڑا اکثر ہوتا ہے تو کیا کریں اس طرح کی لڑائی جگڑے سے گھر میں کڑے اس کا ماحول بنتا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان پر گلت اثر جاتا ہے اس طرح کی لڑائی جگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یا تو آپ آرام سے بیٹھ کے اپنی جو بھی بات ہے اس کو شوٹ آؤٹ کریں اور آرام سے اپنی زندگی جییں یا پھر کوٹ میں جا کے الگ ہو جائیں یعنی طلاق لے لیں تو کوٹ میں طلاق لینے کی پرکریا کیا ہے کن کن ڈوکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس طرح کی سمپن جہنگاری دوں گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق لینے کے آدھار گراؤنڈ کون کون سے ہیں کن آدھار پہ آپ کوٹ میں طلاق کا کیس فائل کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہے ویڈیو نہیں دیکھئے تو نیچے ڈسکریپسن میں جا کے آپ لنک پہ کلک کر کے وہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کی سروات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوٹ جروڈکسن کی میوچول کنسنٹ سے ڈائیوز لینے کے لیے کن کن کوٹ میں ہم کیس فائل کر سکتے ہیں نمبر ایک جہاں پر پتی پتنی کی سادھی ہوئی ہو نمبر دو جہاں پر پتی اور پتنی سادھی کے بعد پہلی بار سات رہے ہوں نمبر تین جہاں پر پتی اور پتنی آخری بار سات رہے ہوں ان جگہ پر ہم کیس فائل کر سکتے ہیں اب بات کریں میوچول کنسنٹ سے طلاق لینے کے لیے کن 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 کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر ایک ہندو ویوہ ادینیم انیس سو پچپن کی دھارہ تیرہ بی کے انوصار دونوں پتی پتنی ایک سال سے الگ رہ رہے ہوں اور دونوں پتی پتنی کے بیچ الگ رہتے ہوئے سارے ایک سمبند نہیں بنے ہوں نمبر دو دونوں پارٹیز کی طلاق کے لیے سہمتی بینہ کسی دواب کے ہونی چاہیے کنڈیشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں کنڈیشن کے بعد ایک ایم او یو یعنی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بنے گا اس میں بتایا جائے گا کی نمبر ایک بچہ ہے تو اس کی کسٹڈی کس کے پاس رہے گی نمبر دو دی جانے والی راسی کب اور کیسے اس کی پیمنٹ کی جائے گی نمبر تین دونوں پکسوں کے بیچ چل رہے کیس کو کب اور کیسے ویڈرو کرنا ہے نمبر چار پتی اور اس کے گھر والوں کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہے تو اسے کیسے اور کب ختم کرنا ہے اس کے بعد فیسٹ موشن میں کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ڈائوس لیا جاتا ہے نمبر ایک فیملی کوٹ میں ہندو میریز ایکٹ کی دھارہ تیرہ بی ون کے انترگت ایک اپلیگیشن دیدنا ہوتا ہے نمبر دو دونوں پکسوں کے اپیڈیٹ کی دونوں پکس بینا کسی دباب کے آپسی سہمتی سے طلاق لے رہے ہیں ان میں آپس میں رہنے کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے نمبر تین اگر کوئی سرٹ یا لیندین ہوتی ہے تو اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے نمبر چار ایک سال کے سمیہ کو سمابت کرنے کے لیے ہندو میریز ایکٹ کی دھارہ چودہ میں اپلیگیشن لگا سکتے ہیں اس کے بعد ڈوکومنٹس کی ہم بات کریں تو دونوں پکسوں کے پاسپورٹ سائز فوٹو سادی کا کارڈ یا سادی کی فوٹو پہچان و پتے کے لیے آدار کارڈ یا پہچان پتر لگا سکتے ہیں فیسٹ موشن ختم ہونے کے بعد باری آتی ہے سیکنڈ موشن کی سیکنڈ موشن ہندو میریز ایکٹ 1935 کی دھارہ 13B2 کے انترکت فائل کیا جاتا ہے سیکنڈ موشن میں ڈوکومنٹ وہیں سیم ہوتے ہیں جو فیسٹ موشن میں ہم نے لگائے تھے پرنتو سیکنڈ موشن میں ان ڈوکومنٹ کے ساتھ ساتھ پہلے آویدن کے آدیس کی سیٹیفائیڈ کوپی بھی لگائی جاتی ہے سیکنڈ موشن اور فیسٹ موشن کے بیچ میں چھے مہینے کا انتر ہوتا ہے پرنتو اس چھے مہینے کے انتر کو ختم کرنے کے لیے سی پی سی کی دھارہ 14B2 میں اپلیگیشن لگا سکتے ہیں اور اس چھے مہینے کی سمیہ سیما کو سماپ کروائے جا سکتا ہے نمبر چار کورٹ تلاک کی ڈگری ایسو کرتی ہے دونوں کو ایک ایک اوریجنل ڈگری ملتی ہے آپ اس ڈگری کی اور بھی سیٹیفائیڈ کوپی کورٹ میں آویدن کر کے لے سکتے ہیں اگر پتی پتنی تلاک ہونے کے بعد دوبارہ پتی پتنی کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو ہندو میریج ایکٹ 1915 کی دھارہ 10 کے انترگت کورٹ میں آویدن کر کے وہ اپنی تلاک کی ڈگری کو ختم کروا سکتے ہیں تینک یو سو مچ اگر ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو سو مچ